علیوی کوسٹن ہے الحمدللہ رجب المرجب چودہ سکتالیس ہجری کا آخری اشرا سٹارٹ ہو چکا ہے اس حوالے سے ہمارے سب کانٹینٹ یعنی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کی سوسائٹی میں ستائیس رجب کو مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دن کے طور پر منایا جاتا ہے چنانچہ اسی کونٹیکس میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا عقیدہ مراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات کے موقع پر اللہ عز و جل کے دیدار کا مسئلہ ہے پلیز اس حوالے سے کتاب و سنت کی روشنی میں امت کی رہنمائی فرمائی شکریہ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مراج مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے محبوب سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تین موجزات میں سے ایک بڑا موجزہ ہے جن کا ذکر قرآن کے اندر آیا ہے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تین موجزات ایسے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا باقی بخاری اور مسلم میں تو درجنوں موجزات کا ذکر ہے لیکن وہ تین موجزے جن کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے وہ سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہے کیونکہ اس کا ذکر قرآن میں ہے ان میں سے نمبر ون موجزہ جسے آپ عربی میں آ یا تن کہتے ہیں اردو میں آپ موجزہ اکل کو آجز کر دینے والی چیز اللہ کی نشانی وہ ہے القرآن جس کا ذکر صورت انقبوت میں آیا کہ یہ نبی علیہ وآلہ وسلم کا واحد موجزہ ہے جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے اور بخاری اور مسلم میں بھی کئی احادیث اس کو سپورٹیو ہیں ایک وہ مشہور حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی موجزہ دیا تھا اور مجھے اللہ نے وحی یعنی قرآن کا موجزہ دیا ہے میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ متبعین قیامت والے دن میرے ہوں گے کیونکہ میرا موجزہ سب سے زیادہ یونیک ہے یعنی کتاب کا موجزہ اور دوسرا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو قرآن میں ذکر ہوا وہ شک القمر کا واقعہ ہے جو صورت القمر کے سٹارٹ میں ہی آتا ہے اکتربت الساعة قریب آگئی قیامت ونشق القمر اور شک ہو گیا چاند اس کونٹیکس میں بخاری و مسلم میں کئی احادیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں چاند دو ٹکڑے ہوا تھا اور پھر دوبارہ سے جڑ گیا تو یہ وہ دوسرا مورزہ ہے جس کا ذکر قرآن کے اندر آیا اور تیسرا مورزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا موجزہ اس کی کوئی تاریخ ہمیں احادیث کے کتابوں میں دلتی نہ کوئی مہینے کا پتہ ہے یہ اندازہ ہی ہے بارلہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ معراج کا مہینہ ہے اور ستائیسویں رات ہے اور اس اعتبار سے اس مہینے کے اندر اس واقعے کو یاد کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے بشرتے کہ اس میں قرآن و سنت سے جو چیزیں ثابت ہیں وہ بیان کی جائیں کسے کہانیاں بیان نہ کی جائیں جو اکثر کسے اور کہانیاں بیان کی جاتی ہیں تو یہ تین موجزات ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے اس میں ٹاپ آف دا لسٹ قرآن اس کے بعد شق القمر والا یعنی چاند کے دو ٹکڑے ہونے والا موجزہ اور تیسرا موجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو معراج ہم عموماً بولتے ہیں یہ بھی غلط العام ہے اصل میں اس موجزے کا نام ہے الاسراء والمعراج نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رات کا زمینی سفر الاسراء اور المعراج اور پھر آسمانی سفر اور یہ دونوں سفر قرآن کے اندر موجود ہیں جو زمینی سفر ہے الاسراء وہ پارہ نمبر پندرہ ہمارا سٹارٹ ہی اسی سے ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل جو سورت نمبر سیمنٹین ہے اس کے آغاز میں ہی آتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ ذی اسراب عبدہی لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی رات و رات مسجد حرام سے مسجد اقصى ایک دور کی مسجد تک جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنے اس بندے خاص کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں الاسرہ رات کا سفر بیت اللہ سے لے کر مسجد ایلیا یورو شلم بیت المقدس یہ تینوں نام ایک ہی مسجد کے لیے اور بعد میں وہاں پہ مسجد بھی بن گی عزت عمر کے دور میں اس کا نام پھر مسجد اقصى رکھا گیا قرآن جب ناظر ہوا تھا وہاں اقصى لغت کے معنوں میں آتا ایک دور کی مسجد مسجد اقصى بعد میں بنائے گئی ہے پہلے وہ بیت المقدس یا ایلیا یا یورو شلم کہلاتا تھا تو یہ ہے الاسرہ اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک براغ پہ سوار کر کے آسمانوں کا سفر کروایا گیا ساتھویں آسمان تک اور پھر صدرت المنتہا اس کا نام ہی ہے صدرت المنتہا جہاں پہ مخلوقی انتہا ہو جاتی ہے وہاں تک اسے ہم کہتے ہیں المعراج یعنی اوچائی کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اس کا ذکر جو ہے وہ صورت النجم صورت نمبر 53 میں آیا ہے جس میں وہ مشہور آیت بھی آتی ہے جس کے اوپر انشاءاللہ میں ڈسکشن بھی کر دوں گا یہ یاد رکھئے کہ میرے بھائیو الاسرہ والمعراج یہ پیورلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے کوئی روحانی ایکسپیرینس نہیں ہے اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو کفار مکہ کو بھی ماننے میں آر نہ ہوتی خواب میں تو بہت کچھ انسان دیکھ لیتا ہے تو یہ جسمانی پلس روحانی ایکسپیرینس ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ اس کا موڈ برزغی ہے یعنی اس کو اس دن کوئی دیکھ کے ابزرب نہیں کر سکتا تھا اللہ یہ کہ اللہ نے کوئی ایک خاص منظر کسی کو دکھا دیا ہوا الگ بات ورنہ یورشلم میں آلموسٹ ایک لاکھ کے قریب انبیاء جمع ہوئے صحیح مسلم میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل اسلام نے تمام نبیوں کا امام بھی وہاں پر بنایا میرے بھائی ہمارے شہر میں ایک لاکھ بندہ جمع ہو جائے رات کے وقت تو تھر تھلی پڑ جائے گی اور اس زمانے کے اندر لیکن کسی نے وہ منظر دیکھا نہیں ہے وہ انسین بیریر تھا اور بیسیکلی یہ اس لیے کروایا گیا جو سورہ آل عمران میں آیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی ارواح سے اہد لیا تھا کہ اگر میں تمہیں حکمت دوں نبوت دوں اور پھر میرا کوئی پیغمبر تم میں آ جائے تو تم نے اس پیغمبر کی تصدیق کرنی ہے جس طرح کہ یایی علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق تو سب انبیاء نے کرنی تھی تو وہ اللہ تعالیٰ نے فیزیکلی انبیاء اکرام کو جو ہے وہ برزخی طور پہ مہاں پہ جمع کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھوا کے آپ کی امامت کا اعلان کروایا کہ آپ امام الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاکہ سورہ آل عمران کا وہ والا وعدہ پورا ہو وہ بڑا سٹرکٹ وعدہ ہے اس میں یہاں تک الفاظ ہیں کہ مجھ سے یہ اہد کرو کہ جب میرے پیغمبر آئیں گے تم ان پر ایمان بھی لاؤ گے ان کی مدد بھی کرو گے اور میرے ساتھ یہ بھاری ذمہ اٹھاؤ میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوتا ہوں اور اب بھی اگر کسی نے اس اہد کو توڑا تو وہ فاسقوں میں شمار ہوگا یہ اتنے سخت الفاظ انبیاء اکرام علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے تو یہ برزخی اس کا موڑ تھا اب اگر کسی کو شوق ہے کہ جی میں یہ سارا واقعہ ایک ایک احادیث کے انٹرنیشنل نمبرز کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں خود سننا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں تو سننے کی حد تک تو ہم نے الحمدللہ اکتوبر دوہزار پندرہ میں یہ آج مارچ دوہزار بیس چل رہی ہے اکتوبر دوہزار پندرہ میں آلموس سمجھ لیں ساڑھے چار سال پہلے ڈیٹیل تین لیکچر مسئلہ نمبر 126 ABC تین نشستوں میں آلموس ساڑھے چار گھنٹے کی گفتگو ویڈیو میں ریکارڈ کروا دی ہے ایک ایک حدیث کا میں نے انٹرنیشنل نمبر بھی بتایا تو وہ آپ دیکھیں ہم اس ویڈیو کے نیچے بھی اس کے ڈسکرپشن میں لنک لگا دیں گے اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور کتابوں کی میراج اور ہے بابوں کی میراج اور کتابیں خود کھول کے پڑھیں وہ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں سہی بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 ڈیٹیلڈ حدیث ہے پوری واقعہ میراج کی جس میں الاسرہ زمینی سفر بھی ہے آسمانی سفر ہر آسمان پہ کس کس پیغمبر سے ملاقات ہوئی پانچ نمازیں دی گئیں یہ ساری کے ساری پچاس سے پانچ ہوئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں یہ پوری سہی بخاری میں انٹرنیشنل نمبر ہے 3887 اور سر سہی مسلم 37 حدیث کانزیکٹیو ہیں شروع میں پہلی جل کے اندر انٹرنیشنل نمبری کے مطابق 411 سے لے کر 447 411 سے 447 صرف واقعہ میراج کے اوپر الاسرہ والمعراج اچھا وہاں پہ بھی آپ کو ہیڈنگ مل جائے گی الاسرہ والمعراج رات کا سفر اور آسمانوں کا سفر اور مشکات میں اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تیسی جلد میں آپ کو 5862 سے 5867 تک مسلسل چھے احادیث اس حوالے سے مل جائیں گی جو واقعہ میراج سے ریلیٹڈ ہے لیکن ظاہر ہے کہ کچھ سکپ بھی ہوئی نہیں ہے تو وہ آپ صحیح مسلم کا وہ چپٹر پڑھ لیں 411 سے 447 تک اچھا یہ جو میں نے دعویٰ کیا ہے نا کہ یہ جسمانی پلس روحانی سفر ہے یہ کوئی خواب کا معاملہ نہیں ہے اگرچہ خواب میں بھی آپ الاسلام کو محراج ہوئی وہ الگ سے ہے کچھ ضعیف روایتیں بھی ہیں سیدہ عائشہ کی طرف منصوب حضرت معاویہ کی طرف منصوب کہ وہ لوگ کہتے تھے کہ نبی الاسلام کو خواب میں محراج کروائی گی لیکن وہ اصول مہدسین پہ جالی روایتیں ہیں صحیح بخاری کے اندر اوپر تلے تین ترک سکیٹڈ فارم میں اوپر تلے تو نہیں ہے تین ترک آئے ہیں انٹرنیشنل امریک کا مطابق ڈبل سکس وان تھری فور سیون وان سکس تھری ٹریپل ایٹ جس میں ابن عباس کا کول ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سکس ٹی میں آتا ہے نا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو منظر دکھایا تھا اب وہاں پہ جو رؤیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کہتے ہیں یہ خواب کے لئے استعمال ہوتا ہے حالانکہ عربی میں رؤیہ آنکھوں سے دیکھنے والے منظر کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بال ابن عباس کا کول امام بخاری اسی آیت کو ہیڈنگ منا کے لے کے آئے ہیں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر سکسٹی کے اور ابن عباس کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ منظر دکھایا گیا جو کافروں کے لئے فتنہ بن گیا قرآن کی آیت ہے فتنہ کیوں بنا میرے بھئی اگر خواب کا منظر ہوتا تو کیوں کافروں کے لئے فتنہ منتا وہ تمام لیتے ہیں کہ خواب میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے فتنہ بنے ہی اس لئے کہ وہ فیزیکل کلیم تھا تو ابن عباس کا کول ہے صحیح بخاری میں کہ یہ منظر جو دکھایا گیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جسم کی آنکھوں سے دیکھا تھا مراد فیزیکل یہ دیکھنا ہے میرے بھائیو الاسرہ والمعراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی ایک مناظر دکھائے گئے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر سیمنٹ جو آیت نمبر سٹارٹ میں ون ہے سورہ نمبر سیمنٹین لِنُورِيَهُ مِن آیَاتِنَا تاکہ ہم اپنے بندے کو اپنی نشانیوں میں سے نشانیاں دکھائیں وہ نشانیاں کون سی تھی ان پہ میں بولوں تو میرے بھائی تقریباً تین چار گھنٹے اور لاکھ جائیں گے میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا نمبر ون سٹارٹ ہوا شکس صدر سے آپ علیہ السلام کا سینہ چاہ کیا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے اور جنت سے سونے کا تشت لاکے آپے زمزم کا پانی ڈال کے جبریل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل نمبر ٹو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ آپ مکہ میں تھے ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبریل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے مدینہ جو آپ کا مسکن انقریب بننے والا ہے عجرت کے بعد حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپیر بھی کچھ لی جائیں گی نمبر تھری پھر آپ کو کوہ تور پہ لے جایا گیا انبیاء کے مقامات پہ سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن اس کے بعد پھر تور سینہ کے اوپر اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا نمبر فور بیت اللہم لے جایا گیا بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی لہذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کیا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کو بیدت ہے نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں الحمدللہ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے دس احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی تو اس میں بخاری نے باب باندھ آئے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا حتیٰ کہ مسند آمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پشاب کیا تھا بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے مسجد میں نہیں پڑھتے تھے وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی یہ اتباہ سنت کا جذبہ تھا تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا چار چیزیں ہوگی جی شک السدر مدینہ شیف دکھایا گیا اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اگر میں گزروں میں تو میں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہتے لیکن یہ معاملہ ہے برزخی حیاتِ انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی ایک لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا اور جبریل اللہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں یہ صحیح مسلم میں آتا ہے آجہ پھر دجال دکھایا گیا یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں دجال بھی دکھایا گیا پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سہر کروائے گئی پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی دوسرے پہ حضرت یحیع اور عیسیٰ سے تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے چوتھے پہ عدریس علیہ السلام سے پانچمے پہ حارون علیہ السلام سے چھٹے پہ موسیٰ علیہ السلام سے اور ساتمے پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزر بھی دکھائے گی ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا گیا لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزر اور جنت میں پہنچے نہیں تو حضور نے کیا دیکھا بھئی اللہ نے وقت اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں تیہ ہوا ہوگا لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا صرف بیت المقدس اور خانہ کعبے کے درمیان جو فاصلہ ہے اس زمانے میں چالیس دن کی مسافت تھی وہ ہی نہیں تیہ ہو سکتی تھی اللہ اکبر اسی لئے تو وہ آتا ہے نا الموجمال کبیر تبرانی کے اندر اور دلال النبوع امام بھئی حقیقی کتاب کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر کہ لوگوں نے آکے عزد ابو بکر کو کہا نا کہ تمہارا ساتھی تو یہ کہہ رہا ہے کافروں نے چھیڑنے کے لئے انہوں نے کہا اگر وہ کہہ رہے تو میں تصدیق کرتا ہوں تو اسی پر آپ کا لقب صدیق رکھا گیا کہ آپ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے اس کے بعد بیت المامور دکھایا گیا بخاری مسلم میں آتا ہے ساتمے آسمان کے اوپر اسی خانہ کعبہ کی سیدھ میں ایک گھر ہے جس کا تواف فرشتے کرتے ہیں بیت المامور وہ دکھایا گیا اور سب سے بڑھ کے آپ کو صدرت المنتحہ تک لے جایا گیا یہ آخری حد ہے زمین سے جتنی مخلوقات ہیں یا فرشتے ہیں وہ بھی صدرت المنتحہ سے آگے نہیں جا سکتے ہیں اس کا نام یہ انتہا مخلوق کی انتہا ہے باقی لوگوں نے آگے کہانیاں بنا لی ہیں کہ جی نبی الاسلام صدرت المنتحہ سے بھی آگے چلے گئے بلکل جھوٹ ہے یہ آپ کی انتہا تھی اور آگے پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنائیں یہ کہتے ہیں عرش پہ جوتیوں سمیہ چلے گئے یہ تو اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ احکام شریعت میں آمزہ بریلوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جو مارج نبوہ کتاب جس میں یہ باتیں لکھی ہیں یہ ہے تو سنی عالم ہے لیکن ہر طرح کی جھوٹی سچی روایتیں لکھ دیتا ہے یہ محض باطل بات ہے کہ نبی الاسلام اپنی مبارک جوتیوں کے ساتھ عرش پہ گئے ہیں یہ آلہ حضرت نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹی بات ہے تو عرش پہ جانے والی کوئی بات نہیں ہے ہاں کسے کہانیوں میں آپ مزہ لے لے کے بیان کریں اور جب ہم پوچھنے کہاں لکھا ہے وہ کہتے ہیں سادی شرازی کے شیر نہیں آپ نے پڑے مولنا روم کے شیر نہیں پڑے ہم کہتے ہیں میرے بھائی ہم تو آپ کو چیک چیک یہی تو کہہ رہے ہیں کیا کہ مرنے سے پہلے آئے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتاب میں سے کوئی نکالے نہ بات جہاں پہ لکھا ہو پھر ڈاکٹر صاحب تو آپ کو بتا ہے طیال قادری صاحب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دروازہ کھولا حضور نے حضور کے لیے پھر کہا کہ آپ اندر آجائیں حنیم ناز میں آجائیں وہ پتہ نہیں کیا عشق مشوقی کا انہوں نے ایک اور بلکہ وہ بغل گیر پتہ نہیں کیا کچھ انہوں نے کیا ہے اور طارج جمیل صاحب نے بھی اسی سے ملتی جلتی باتیں کی ہیں وہ قاب قوسینی او ادنا وہ پوری کر کے بتاتے ہیں انشاءاللہ انڈ پہ ڈسکس کرتا ہوں تو میرے بھائی یہ کتابوں کی بات ہو رہی ہے اور صدرت المنتہا ہی پہ اللہ تعالیٰ کی ملقات ہوئی اپنے محبوب علیہ السلام کے ساتھ اور صورت النجم میں اس کا ذکر ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھی کی آپ علیہ السلام کو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تین چیزیں آپ کو وحی پہ عطا ہوئیں نمبر ون پانچ نمازیں وہ ڈیٹیل بخاری مسلم میں آتی ہے کہ پچاس تھی کم ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب وہ آتے تھے نا چھٹے اسمان کے اوپر تو وہ کہتے تھے حضرت زیادہ ہیں کم کروائیں ایک پھیرہ ہی بس اور لگڑا تھی وہ کون نہیں لگیا ورنہ وہ پانچ پانچ کم ہوتے پانچ تک رہ گی پھر اس میں الفاظ ہیں بخاری مسلم میں اللہ نے کہا کہ میرا قول بھی نہیں بدلے گا تمہاری امت پڑے گی پانچ سورة الانام میں ہے کہ ایک نیکی دس کے برابر ہے تو میں ان کو سواب دس کہی دوں گا ایک کے بدلے دس کا تو وہ نمازیں پچاس کی سواب ملے گا پانچ کے گیز بھی دوسرا توفہ دیا گیا سورة البکرہ کی آخری دو آیات صحیح مسلم میں آتا ہے سر یہ دو آیات وہ ہیں جو اس دنیا میں نازل نہیں ہوئی ہیں اسمانوں پر نازل ہوئی ہیں اسمان سے اسمانوں پر نبیل اسلام کے مبارک سینے پر اور صحیح مسلم میں آتا ہے کہ تیسری چیز جو آپ کو دی گئی کہ آپ کا جو کوئی امتی شرک نہیں کرے گا میں اسے معاف کرتا ہوں تو اس کو تو سپورٹیپ پھر قرآن میں بھی آیت ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا اس پہ جنت حرام ہے اس کا ٹھگانہ دوزک ہے اور وہاں اس کا کوئی مددکار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی دعا دی تھی اس نے اس دنیا میں ہی دعا کر لی حضرت نو نے دعا کی اس کی وجہ سے ان کی قوم ہلاک ہو گی میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے میں اس دعا سے اپنی امتیوں کے لیے شفاعت کی دعا کروں گا اور میری دعا سے ہر میرے امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ شرک کیا ہوا اللہ اکبر تو یہ تین گفٹ آپ علیہ السلام کو ملے پانچ نمازیں صورت البقرہ کی آخری دو آیات اور جو شرک نہیں کرے گا اس کی مغفرت یہ ساری تفصیلات آپ مسئلہ نمبر 126 ABC کے اندر دیکھ سکتے ہیں ساڑھے چار گھنٹے میں میں اس کو سکپ کرتا ہوں الاسرہ والمعراج میں جو معراج والا پورشن ہے اس میں سب سے ادھا کنٹروورشل چیز جو آپ نے سوال میں بھی کی وہ ہے نبی الاسلام نے کیا شب مراج اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا یا نہیں اب اس کا جواب ہاں یا نا میں دینا تو بہت بڑی ازمائش ہے مسلمانوں کے لئے جب تک کہ آپ پورا مقدمہ ان کو نہیں سمجھاتے تو آپ اس پورے مقدمے کو سمجھیں گے تو آپ کے لئے معاملہ آسان ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ فرقہ واریت کا دین ہے جس کو میں بابوں کا دین کہتا ہوں اور آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اچھا کہتے ہیں نہیں آپ کتابوں کا دین کہہ لیا کریں بابوں کا خدا خدا تو سب کا ایک ہے میرے بھائی اس کے اندر قیامت مضمئر ہے دین کس لئے ہوتا ہے اللہ کی شناخت کے لئے جب آپ کے بابوں نے اس اللہ کی شناختی میں نہیں کروائی ہے جو پیغمبروں کے ذریعے اللہ نے کروائی تھی تو ہم رونا روئیں گے نا کہ آپ کس اللہ کی بات کرتے رہے ہو تو اصل چیز قیامت زور اس شیر میں تب ہی ہے کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور دیکھ لیں حالچل مچی اس کی ورہ سے ہے اگر میں کہتا کتابوں کا دین اور ہے بابوں کا دین اور تو کسی کو کچھ نہیں تھا ہونا یہ اندر جو حالچل مچتی ہے کہتے ہیں ہم پتہ نہیں کس خدا کو مان رہے ہیں کتابوں والے خدا کو کسی اور رکھ نہ مان رہی ہوئی ہے تو یہ تو میں نے ڈیٹیکٹ کیا تھا قرآن سے کتابوں کا خدا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے دنیا پہ اتارا سورة البکر آیت نمبر 38 تو اللہ طرح نے ہماری ماں اور باپ کو یہ کہا تھا قُلْ لَحْبِتُوا مِنْهَا جَمِعَا اے آدم اور اس کی بیوی اور میری ان دونوں بندوں کی قیامت تک ہونے والی اولاد اتر جاؤ زمین میں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَا یاد رکھنا آپ جب کبھی بھی کوئی ہدایت کی کتاب تمہارے پاس آئے گی انتظار کرنا کتابوں کا بابوں کا نہیں کتابوں کا جو پیغمبروں کے ذریعے ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدَا فَمَن تَبِعْ هُدَایَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ جو ان کتابوں کی اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا أُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ جو کوئی ہماری آیات کو جھٹلا دے گا کفر کرے گا اس کو جھٹلائے گا تو وہ ہوں گے اہل جہنم رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ اللہم اجرنا من النار آمین اللہم من نحییتہو منا فأحیحی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان آمین تو اس لئے ہم کہتے ہیں کتابوں کا دین بابوں کا دین تو اس مقدمے کو سمجھنے کے لئے آپ پہلے بنیادی بات سمجھ لیں ایک بنیادی عقیدہ جو عقیدہ پوری امت کا ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں وہ کون ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا پوری امت کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے سے پہلے اس روحِ عرض پہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کسی انسان کو کسی جن کو کسی فرشتے کو یا کسی بھی مخلوق کو ہونا محال ہے ایمپوسیبل ہے یہ مقدور نہیں ہے محال ہے اس کے ثبوت میں سورة الانعام کی عید نمبر ہے ون زیرو تھری لا تدرکہ الابسار نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے حتیٰ کہ اس آیت میں اہلِ تشیعہ اتنا غلوف کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت میں اور جنت میں بھی اللہ کا دیدار نہیں ہوگا وہ بھی غلوف کر رہے ہیں اور دوسری طرح ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مولا علیہ السلام اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب تک اللہ کو دیکھنا لیں تو ہم کہتے ہیں یار آپ کو ایک بات کرو کسی بات کے اوپر ٹکو اور پھر بعض غلوف کرنے والے وہ کہتے ہیں شبِ مراج بھی جو مولا علی کا پنجا دیکھا تھا خیر اب اہلِ علم ان کو خود ہی رد کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ نسائری ہیں ہمارے ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اہلِ تشیعہ کا یہ جو ہے مکتب نہیں ہے مکتبِ اہلِ بیعت یہ نہیں ہے تو یہ سورة النام کی آیت نمبر 103 اس پر گواہ ہے اور اس سے بھی بڑھ کر پریکٹیکل ایکسپیرینس سورة العراف کی آیت نمبر 143 جب موسیٰ علیہ السلام نے کوہتور پہ ملاقات کے دوران کہا اے اللہ میری خواہش ہے میں تجھے دیکھوں اتنی دفعہ باتیں سن سن کے اگلا سٹیپ بھی بندہ تیہ کرتا ہے نا تو اللہ نے کیا فرمایا چاہا ہے لَمْ تَرَانِي ہرگز نہیں دیکھ سکتا تم مجھے بلکہ تُو پہاڑ کی طرف دیکھ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام انڈریکٹ وہ تجلی دیکھنے سے بے ہوش ہو کے گر پڑے اور اس کے بعد ان کا ہے اللہ میں تیرے طرف رجول آتا ہوں اب دوبارہ میں یہ بات نہیں کروں گا تو اگر موسیٰ علیہ السلام کو زیارت نہیں ہو سکتی اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں تو موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کے تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا تو اب اگر موسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے اس نے اللہ کو دیکھا ہے تو پھر ہم اسے غلامت قادیانی کا بھائی کہیں گے جسنا اس نے جھوٹا دعویٰ نبوت کیا یہ کم اس کم اسے کہنا چاہیے کہ تو جھوٹ بولتا ہے یا تو پھر یہ کلیم کرتا ہے کہ تو مسلمان ہو کے موسیٰ علیہ السلام سے بڑا مرتبہ رکھتا ہے حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو علوالعظم پیغمبروں میں سے ہے جو سورہ شورہ کے اندر آیا ہے پانچ علوالعظم پیغمبر ہیں نمبر ون ہمارے محبوب علیہ السلام اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر نوہ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تو طول العظم پیغمبروں سے بھی آگے بڑھ گئے تو پھر ہم یہی کہیں گے سورة الحجر کی آیت نمبر 99 آخری آیت میں بھی آیا ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِئَكَ الْيَقِينَ اپنے رب کی عبادت کرتے جاؤ یہاں تک کہ تمہیں یقین نصیب ہو جائے تمہیں موت آ جائے تمام نے اس یقین کا ترجمہ موت کیا مرنے سے پہلے یقین نہیں آ سکتا کیونکہ یقین اس وقت آتا ہے جب آپ فیزیکلی دیکھ لیں تو یہی تو آپ کو انام ہے جو بغیر دیکھیں اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے مغفرت اور بہت بڑا عجر اور صحیح مسلم میں انٹرنیشنل نمری کے مطابق سیون تھری فائی سکس نمبر حدیث ہے دجال کے کونٹیکسٹ میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ دجال آئے گا تو اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا لیکن وہ کاف فارا یا کاف علی فارا لکھا ہوگا ابریویشنز میں تو لوگ جو اہل ایمان ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں وہ پڑھ لیں گے کہ یہ کافر لکھا ہے تو ان کو پتا چلے گا دجال ہے دوسرے لوگ نہیں پڑھ پائیں گے چاہے مومنین میں بھی بنافقین ہوئے اور وہ ہو سکتے ہیں کاف سے کش پڑھ لیں علیف سے الہام پڑھ لیں فا سے فیض پڑھ لیں اور را سے روحانیت پڑھ لیں اوکی یہ تو بہت بڑے بزرگ ہیں اچھا اس حدیث میں سیون تری فائف سکس میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ خدای کا دعویٰ کرے گا دجال یاد رکھو تم میں سے کوئی شخص اپنے رب عزوجل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ اسے موت آ جائے یہ الفاظ ہے کیا مطلب کہ مرنے سے پہلے کوئی اللہ کو نہیں دیکھ سکتا مرنے کے بعد دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ تو مرنے سے پہلے آپ نہیں دیکھ سکتے تو آپ بھی مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب آپ سوچ رہوں گے بابوں نے کیا کام ڈالا ہوئے تو اے انہا آگئے جو کام کی پایا جو انہا نے اے دے تسی کتابہ نے خدا دی تعریف سن لی بابوں نے کیا کام ڈالا ہے جناب تذکرت الاولیاء شیخ فرید الدین اتار المتوفہ سکس ٹونٹی سیون ہجری کی کتاب ہے جو بریلوی اور دیوبندی دونوں چھاپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے اولیاء کے حالات زندگی اس میں لکھے ہیں ایسی کو کتاب نہیں اس میں بازید بستامی کی مہراج لکھی ہوئی ہے المتوفہ ٹو سکسٹی ون ہجری ان کا امام ابو یزید بستامی اور میرا امام ابو الحسین یہ بھی سکسٹی ون میں فوت ہوئے تو وہ کہتے ہیں انہوں نے مہراج میں وہ عرش تک پہنچ گئے اور اللہ کو دیکھا مشاہدہ کیا اور بقیدہ چپٹر ہے بازید بستامی کی مہراج تذکرت الاولیاء میں بخاری مسلم کو چھوڑ کے ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو حوالے اس کے تذکرت الاولیاء کے فضائل امام میں ملیں گے فضائل سنت میں بھی تولیگی جماعت کی کتاب میں بھی دعوت اسلامی کی جماعت کی کتاب میں بھی یعنی دونوں بھاری پھر کے بریلوی اور دوبندیس کو لے کے چل رہے ہیں پھر کشف المحجوب جو اس سے بھی پہلے لکھی گئی دو سو سال پہلے علی بن اسمان حجویری المتوفہ فور سکسٹی فائیو ہجری انہوں نے کشف المحجوب میں بازید بستامی کے بارے میں کلیم کیا ہے کہ وہ جب حاج کرنے کے لیے گئے تو پہلی دفعہ گئے تو صرف کعبہ دیکھا تو کہتے ہیں میرا حاج نہیں ہوا اگلی دفعہ گئے تو کعبہ بھی دیکھا اور کعبہ کے رب کو بھی دیکھا تو کہتے ہیں پھر بھی میرا حاج نہیں ہوا تیسری بار گئے تو صرف اللہ کو دیکھا کعبہ ہی غائب تھا تو ان کا اب میرا حاج ہوا ہے فیزیکل ہی دیکھا اگر کہتا ہے نہیں یہ خواب میں دیکھنا ہے تو سر میرا معصومانہ سوال ہے کہ خواب کا پیکج موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کو آفر کیوں نہیں ہوا جن کو سورت العراف کی آیت نمبر 143 میں کہا گیا لنگ ترانی موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا انہوں نے آگے ہے توبہ کی تو اگر بازید والا عقیدہ ان کا ہوتا تھا کہتے ہیں یا اللہ توبہ خواب ہی جک رہا دے بازید نو تے باہی کرانی ہے نا کرانیاں چوٹ کور ان مزایا ہے عزت عبور ایران روی غصہ آندہ سی تو اپنی حبشی لینگویجز بور دے سن کور پنجابی کہنا چوٹ رو اچھا جی شیخ ذکریہ کاندلوی نے کتاب لکھی ہے فضائل حج حاجیوں کو تبلیغی جماعت والے بچارے میرے بولے بھائی تبلیغی جماعت میری جماعت ہے کافی سارے لوگوں کو اب آسو میں جا گئی ہے الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں ان کے جذبے کی لیکن یہ کچھ آپ کی کتابوں میں نے بھائی لکھا ہوا ہے فضائل حج میں لکھا ہوا ہے سر اتنا مزیدار واقع ہے یہ ابھی تک ویسے میں نے کسی ویڈیو میں بیان نہیں کیا آج آپ سنیں اور مزا لیں وہ لکھتے ہیں کہ محدث عبد الرزاق مسجد نوی میں بیٹھ کے درس حدیث دے رہے تھے آپ پتہ محدث عبد الرزاق کون ہے امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں جی بخاری مسلم نے ان سے حدیثیں لیمی ہیں محدث عبد الرزاق سے یہ وہی ہیں جن کی مصنف عبد الرزاق ہے دو ہیں نا کٹھی لکھی کی مصنف ابن عبی شہبہ اور مصنف عبد الرزاق سر اے اوہ جے اے عبد الرزاق تو اڑکرے کٹر نہیں ہے پاہویں سمجھو محدث عبد الرزاق بیٹھے ہوئے تیسری صدی حجری کے اندر بڑے اماموں میں سے وہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ان کو حضرت خضر علیہ السلام کی ملقات دی حضرت خضر علیہ السلام کی اپن میرا کلپ دیکھ لیں اللہ فضلاللہ تب یہ صاف ہو جائے گی تو کہتے ہیں وہ بزرگ کہتے ہیں کہ مجھے ایک دن خضر کی ملقات ہوئی مسجد نوی میں تو میں نے کہا کہ خضر یہ بتائیے آج تک آپ کو کوئی ایسا شخص ملے جو مرتبے میں آپ سے بھی بڑھا ہوں ہائے 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 ان کہا جی ایک بندہ ملے انہوں نے کہا جی کیسے وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں مسجد نوی میں تھا اچھا حضرت کی پوری زندگی میں حضرت خضر کو توفیق نہیں ہوئی ہے مسجد نوی میں جانے کی جو ان کے خضریں چھوٹے حضرت کی بات کے بعد وہاں حالی قرآن میں تو سورہ علیہ وران میں حکم تھا کہ اے پیغمبرو جب میرا پیغمبر آ جائے تو تم نے اس کی مدد بھی کرنی ہے نہ غزبہ بدل لڑی نہ اوہ لڑی نہ خندق لڑی حضور دی فاتبہ مسجد نوی بیٹھے ہیں اچھا دی کہاں نہیں ہے نا خضر تو وہ ہے ہی نہیں ہے میں نے بتایا وہ آپ لیکچر میں دیکھ لیں کہتے ہیں جی وہ حضرت خضر کہتے ہیں کہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا محدث عبدالعزاق حدیثیں بیان کر رہے تھے اور پاس ہی ایک نوجوان جو ہے نا وہ اپنا سر اپنے گریبان میں ڈالے بیٹھا ہوا تھا تو زیرہ یہ صوفی ہوتے ہیں نا جو یہ کام کرتے ہیں قرآن حدیث کا درس ہی سن نہیں سکتے کیونکہ ان کے خلاف ہے علم بسک نہیں ہو یار تو کہتے ہیں حضرت خضر کہتے ہیں میں بڑا ایران ہوا کہ محدث عبدالعزاق یہاں پہ درس دے رہے ہیں اتنے بڑے محدث اور یہ بندہ الادہ بیٹھا ہوا ہے تو کہتے ہیں میں اس کے پاس چلا گیا تو وہ یوں ہی بیٹھا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تُو عبدالعزاق سے حدیثیں کیوں نہیں سنتا اس زمانے میں تو اس کے پائے کا محدث کوئی نہیں ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ لوگ عبدالعزاق سے حدیثیں سنتے ہیں اور میں ڈریکٹ رزاق سے سنتا ہوں استغفراللہ لعنت اللہ علی القاذبین سر یہ دعویٰ رسول اللہ کے بعد اگر کوئی کرے تو یا تو اس کا ذہنی توازن بگڑا ہوگا یا غلامت قادیانی کا بھائی ہوگا تب ہی کلم اٹھا سکتے ہیں نا آپ کہ ذہنی توازن بگڑا ہو صحیح بخاری میں تعلیقا مولا علی کا قول ہے اور سنی بن ماجہ میں مرفوع پوری مولا علی نے ہی نبی الاسلام سے روایت کیا کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم اٹھا لیا نمبر ون سویابہ شخص نمبر ٹو بالک نبالک اور نمبر تھری مجنون مجذوب پاگل جو مرضی کہنے رو شطحیات والا اچھا وہ کہتے ہیں کہ جی وہ عزق حضر ہی پرشان ہوگے تو حضر خضر کہتے ہیں میں نے پوچھا اچھا تجھے اگر اتنے ایمان ہے تو بتا میں کون ہوں تو کہتے ہیں اس نے کہا نظر اٹھا گے کہا اگر میں غلط نہیں ہوں تو تو خضر ہے کہتے ہیں میں ڈر گیا تو کہا یہ مجھے ایک بندہ ملا جو مرتبہ میرے سے اوپر سے اے جی جناب کا آنیا اس لیے میں نے بیان کیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پیغمبروں کے مقابلے پہ انہوں نے اپنے بابے بنائے ہوئے ہیں تو اب ہم ان کو صرف پیار سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو آپ لوگوں نے مایوس نہیں ہونا ان لوگوں کے بارے میں تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ تو اللہ کے دیدار سے محروم ہوں گے جنہوں نے بدعقیدگییں پھیلائیں ہیں لیکن آپ لوگ مایوس نہ ہوں ہر مؤمن کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا اس پہ درجنوں احادیث بخاری مسلم کی اور قرآن کی آیات بھی گوہ ہیں اور آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ نے ایک تھوڑا سا موڈل رکھا ہے نماز مؤمن کی محراج ہے کیوں کہا جاتا ہے نماز محراج و نبی میں توفہ ملے وہاں صدرت المنتحہ پہ اللہ اور نبی نے ڈریکٹ باتیں کی تھی ہجاب کے اندر وہ میں بعد میں احادیث بتاؤں گا آپ یہاں دنیا پہ بیٹھ کے اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں نماز کی حالت میں باقی یہ جو کہانی مشہور ہے نا کہ یہ محراج و نبی کی گفتگو ہے اللہ کی اور نبی الاسلام کی یہ بالکل کہانی ہے یہ کسی حدیث میں نہیں آئی ہے بخاری مسلم میں تو واضح آیا ہے صحابہ اکرام کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کا تشہد ہمیں قرآن کی طرح سکھاتے تھے ابن مسعود کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نبی الاسلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لے کہ مجھے یہ سکھایا تھا اتحیات اللہ وسلم تو یہ نبی الاسلام نے سکھایا ہوا ہے اس کا محراج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے یہ کہانی ہے جو آپ بچپن سے سارے سنتے ہیں نبی الاسلام نے کہا اللہ نے کہا تو نبی الاسلام نے نعوذ باللہ پھر کریکشن کی اور کہا اور پھر فرشتوں نے کہا اشہد و لا الہ الا اللہ اشہد و انہ محمد عبد و رسول ایک کہانی ہے سر کہ ڈی و ڈی کہانی ہے اور بچپن تو سن رہے ہو آیت تک کسی مولوی کو لوگ پوچھے ہے اے ہو کہانی ہے بریلوی بھی بیان کرتا ہے دیوبندی بھی بیان کرتا ہے اے لیدیس بھی بیان کرتا ہے کسی نے نہیں پوچھا یہ لکھی کہا ہو یہ کہانی کہانی ہے سورة القیامہ کی آیت نمبر ٹونٹی ٹو اور ٹونٹی ٹری میں آیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وجوہی یوم اذن ناظرہ اس دن ایسے چہرے ہوں گے جو ترو تازہ ہوں گے الہ ربیہ ناظرہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے جو ترو تازہ چہرے ہوں گے وہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے اچھا بال لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہاں دیکھنے سے مراد ہے کہ وہ رحمت کا انتظار کر رہے ہوں گے جنہوں نے نہیں ماننا تو یہ جو سورة الفجر کی آیت ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفَّنْ سَفَّا قیامت والے دن اللہ اور فرشتے کتار در کتار اس دنیا پہ اتریں گے کیونکہ مدانِ محشر اس دنیا میں عدالت لگنی ہے تو جیسا اللہ کی شان کے لائق ہے وہ زمین پہ اترے گا اور پھر اس کا کلائمکس ہے سورة المتففین آیت نمبر ففٹین اللہ تعالیٰ کافروں کے بارے میں فرماتا ہے کہ ضرور بر ضرور اللہ کے جو منکر ہیں وہ اپنے رب کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے قیامت والے دن اچھا اللہ کے دیدار سے اوٹ میں کر دیے جائیں گے کافر تو اس کے اندر کیا امپلائیڈ ہے کہ اہل ایمان ہجاب اٹھا دیا جائے گا کیونکہ اللہ کے آگے تو کوئی ہجاب نہیں آرہا اللہ کے سامنے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہویا یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہجاب ہے کافر کے درمیان آ جائے گا مومن کا اٹھ جائے گا یہ واضح ثبوت ہے لہذا شیعہ کا موقف جو ہے باطل ہے بلکہ میں شیعہ کو دعوت دوں گا کہ اللہ کے بندوں ہماری نمازوں عبادات ان ساری چیزوں کا کیا حاصل ہونا ہے کہ اگر ہم جنت میں پہنچ جائیں اور تب بھی اپنے رب کو نہ دیکھ سکیں قرآن کی درجنوں آیات میں جو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں تو یہ پردہ آخر اٹھنے ہیں نا کبھی اس دن اٹھنے ہیں کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے یہ امتحان میں آپ کو پاس کر دینا ہے کہ ہاں جی تم بغیر دیکھے درتے تھے نا اب اس کا انام ہے مجھے دیکھ لو یہ تو امپلائیڈ ہے اس کے اندر ورنہ تو دین کی لذت ہی ختم ہے اگر قیامت میں جنت میں اللہ کا دیدار نہیں ہے بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہے اسی کونٹیکسٹ میں جو سورة القیامہ کی آیت نمبر ٹوئنٹی ٹو ہے اس آیت کے کونٹیکسٹ میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے صحابہ اکرام نے پوچھا ہے یا رسول اللہ کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت پر دین آپ نے فرمایا تم ضرور اپنے رب کو دیکھو گے چودمی رات کا چاند جب چھایا ہوتا ہے اور کوئی بادن نہ ہو تو تمہیں اس چاند کو دیکھنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی سورج کو دیکھنے میں تکلیف ہوتی ہے چاند کو دیکھنے میں نہیں ہوتی بلکل اس طریقے سے تم اپنے رب کو بھی دیکھو گے اور تمہاری آنکھوں پہ کوئی سٹرین نہیں آئے گا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے تم اپنے رب کو دیکھو گے انشاءاللہ تعالی اور سر صحیح مسلم ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے نبیل اسلام فرماتے ہیں جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالی جنتیوں سے کہے گا کہیں گے یا اللہ اس سے بڑی کیا نعمت ہے کہ تُو نے ہمیں ہمیشہ کی دوزخ کے عذاب سے بچا لیا ہمارے چہرے ترو تازہ کر دیئے ہمارا مو مانگا انام ہمیں دیا ہمیشہ کی زندگی ہمیں دے دی اس سے بڑی بھی ابھی کوئی نعمت باقی ہے تو پھر اللہ تعالی ان کو سرپرائز دیتے ہوئے اپنا اور بندوں کے درمیان ہجاب اٹھائے گا اور لوگ اپنے رب کی زیارت کریں گے جب وہ رب کو دیکھ لیں گے نا تو ان کو دنیا کی اور جنت کی ہر نعمت بھول جائے گی وہ کہیں گے اصل نعمت تو یہ ہے یہ اللہ نے سرپرائز میں رکھی ہوئے جنت کے اندر یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے پھر نبیل اسلام نے کہا کہ چاہو تو قرآن پڑھ کے دیکھ لو سورہ یونوس کی آیت نمبر ٹونٹی سکس آپ نے تلاوت کی جو لوگ نیکوکار ہیں اللہ تعالی ان کے لئے بہتر عجر رکھے گا اور کچھ بڑھ کے بھی دے گا وہ کہتے ہیں کہ بڑھ کے جو دے گا وہ یہ ہے سب سے بڑھ کے اللہ کا دیدار انشاءاللہ تعالی اور پھر صحیح مسلم کی وہی حدیث جو دجال میں لی میں نے بیان کی سیون تری فائف سکس کہ تم میں سے کوئی اپنے رب عز و جل کو نہیں دیکھ سکتا یہاں تک کہ وہ مر نہ جائے تو مرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی اللہ کا دیدار ہوگا اور مرنے سے پہلے اہم مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور یقین کر جب تُو یہ غور کرے گا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی نہ میں سوکڑ وابی نہ میں بابیانہ دفاع کرنے لے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی انشاءاللہ تعالی البتہ میرے بھائیو اس کائنات میں ایک ہستی ایسی ہے جسے اللہ تعالی نے اس دنیا میں خواب کی حالت میں اپنا دیدار اطاع کیا اور اس اعتبار سے باقی ساری مخلوقات پر فوقیت دی اور وہ ہمارے محبوب سید الولین واللاخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا ومولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے اور یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں خواب میں زیارت والا معاملہ یہ تو میں حدیث آپ کو بعد میں بیان کرتا ہوں آپ کے بابوں نے یہ دعویٰ امام الرعیفہ کے لیے بھی کیا ہے وہ کہتا ہے ہنی سو دفعہ خواب میں زیارت ہوئی ہے عام امیر امبل کے بارے میں تو فضائل عامال کے اندر لکھا ہے کہ خواب میں اللہ کو دیکھا اور پوچھا کہ اللہ جی میں آپ کا قرب چاہتا ہوں تو کس چیز سے حاصل کروں تو اللہ نے فرمایا قرآن سے تو اگہ امام امیر امبل نے کہا یہ اللہ سمجھ کے کے بغیر سمجھ کے اللہ نے کہا کہ سمجھ کے چاہے بغیر سمجھ کے کڈی کڈی خواب بچے اے ہی چیر لینی تھی تو سر اس پہ میری ہنڈر نمبر مجلس دیکھ لیں کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور میں آج اس کی انجیننگ نہیں کرتا بہل یہ فضائل عامال کے اندر یہ لکھا ہوا ہے فضائل ذکر والے چپٹر کے اندر کہ امام امیر امبل نے بھی اللہ کو دیکھا ہے خواب میں بلکل کانی ہے اگر یہ کوئی چیز ہوتی تو یہ پیکج موسیٰ علیہ السلام کو آفر ہوتا جو صورت اللہ راف کی آیت نمبر 143 میں کٹیگوریکل ڈنائی آگیا لند ترانی تو نہیں دیکھ سکتا فیزیکل ہی تو کوئی دیکھ سکتا خواب میں بھی صرف نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے اور وہ حدیث ہے میرے بھائیو جامعہ ترمزی میں انٹرنیشن نمبر کے مطابق 3-2-3-5 یہ حدیث مسند امام احمد میں بھی ہے مشکات المصابی میں 748 نمبر ہے پہلی جلد کے اندر اور یہاں خواب کا ذکر ہے اور یاد رکھئے کہ سورہ اصافات کی آیت نمبر 100 سے لے کے ہنڈرڈ اینڈ 3 تک آتا ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خواب میں بیٹے کی قربانی کا حکم دیا تھا انبیاء کے خواب وہی علیہ ہوتے ہیں بخاری مسلم میں کئی احادیث ہیں کہ نبوت کا چھالیسما عیسہ خواب ہے نبیوں کو جو خواب دکھایا جاتا ہے وہ definitely وہی علیہ ہوتا ہے باقی بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبیوں کے علاوہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے نفس کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے تو یہ ترمزی میں جو حدیث ہے مسلم دیامت میں بھی مشکات المصابی میں بھی اور اس حدیث کے ساتھ امام ترمزی نے لکھا حاضح حدیث حسن صحیح یہ حدیث حسن صحیح ہے اور امام ترمزی نے ساتھ لکھا کہ میں نے اپنے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری امام بخاری سے پوچھا تو انہوں نے بھی فرمایا کہ یہ حدیث صحیح ہے اگرچہ بخاری میں نہیں ہے لیکن اس حدیث کو امام بخاری نے بھی صحیح کا ہے امام ترمزی نے بھی صحیح کا شیخ البانی نے بھی صحیح کا شیخ شعیب آرنوت نے بھی صحیح کا شیخ زبیلی زہی نے بھی صحیح کا رحمہ اللہ اجمعین بڑی لمبی حدیث ہے میں اکثر بیان کرتا ہوں جس میں میں نے وہ دعا بھی آپ کو بار بار کہیے کہ یاد کرو اللہمہ انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات اس میں الفاظ ہیں جو آج کی ضرورت ہے کہ میں نے خواب میں اپنے رب کو بڑی خوبصورت صورت میں دیکھا اور پھر یہ بھی الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور میں اس کی تشویح بھی نہیں دوں گا کیونکہ لئی سکا مثلی شئی اللہ کی مثل کوئی شئیح نہیں حتیٰ کہ میں نے اس کی انگلیوں کی پوروں کی ٹھنڈک اپنے قلب پہ محسوس کی جیسا کہ اس کی شان کلائے گا باقی لمبی حدیث ہے لیکن اس پہ سے یہ پورشن میں نے بیان کرنا تھا کہ خواب میں نبی الاسلام کو زیارت ہوئی ہے اب یہاں پہ یاد رکھیے گا ایک بہت میں آپ کو کرٹیکل پوائنٹ دینے لگوں اگر کوئی شخص اللہ ہی کو دیکھ لے تو اب کائنات میں کوئی غیب ایسا رہ گیا ہے جو اس کے لیے اٹریکٹیو ہو اس سے بڑی تو کوئی چیز دیں تو پھر قیامت والے دن نبی الاسلام کے لیے اللہ نے کیا انام رکھا ہوا ہے آپ کو دنیا میں مل گیا سب کچھ ہمیں تو کہا گئے نا سورة الملکی آید نمبر ٹویل میں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے بہت بڑا عجر ہے اور آپ نے سن لیا کہ جنت میں اللہ کا دیدار قیامت میں اللہ کا دیدار تو نبی الاسلام نے اگر دنیا میں یہ اللہ کو دیکھ لیا تو نبی الاسلام کے لیے پھر کونسا نام رہے گا تو اس کے اندر امپلائیڈ ہے کہ نبی الاسلام کے لیے انام یہ ہے کہ دنیا میں دیکھا ہے خواب کی حالت میں فیزیکل ہی نہیں دیکھا دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے فیزیکل دیکھنا ابھی باقی ہے ان کا بھی وہ حضور کے لیے ابھی بھی غیب کی چیز ہے تو آپ الاسلام کے لیے بھی انام باقی ہے تو جو لوگ اس دنیا میں حضور کا فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں یا شب مراج فیزیکل دیکھنا مانگتے ہیں تو ان کے لیے یہ علمی چیلنج آئے کہ پھر بتاؤ کہ نبی الاسلام کے لیے قیامت اور جنت میں اور کون سا انام ہوگا اس سے بڑھ کے اگر آپ اپنا سب سے بڑا انام پہلی اویل کر چکے ہیں اور یہ پوائنٹ جس شخصیت نے ہائیلائٹ کی ہے میں اس کا کریڈٹ اسی کو دیتا ہوں مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفہ ٹو تھرٹین اس ویوہ مطابق اٹھائیس اگس دوہزار تیرہ انہوں نے یہ چیز ہائیلائٹ کی تھی اور یہ میں نے نہ آج تک کسی کتاب میں پڑھی نہ کسی سکوالر سے سنی سکوالرہ نے بچارہ نے کیا بیان کرنا ہے یہ مولانا اسحاق کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ ایسا علمی آپ کہتے ہیں وہ جس طرح وہ تاش میں کہتے ہیں نا یکہ پھینکنا کہ بتاؤ کہ اگر حضور نے بھی اللہ تعالی کو فیزیکلی دیکھ لیا جو تمہارا کلیم ہے تو حضور علیہ السلام کے لیے تو اب کوئی چیز نہیں رہ گی باقی تو خوام میں ہی دیکھا ہے فیزیکلی نہیں دیکھا شبہ مراج بھی دیکھا تو پردے میں دیکھا فیزیکلی نہیں دیکھا وہ انشاءاللہ میں اس کے اوپر ڈسکیشن کرتا ہوں آخر میں شبہ مراج میں صحابہ اکرام علیہ بن دوان کی تین آراب آئی جاتی ہیں دیدار خداوندی عز و جل کے حوالے سے پہلی رائے یہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جب پوچھا گیا کہ یہ جو صورت نجم کی آیت نمبر نو ہے وہ دونوں اتنے قریب ہوئے کہ دو کمانوں کے درمیانی فاصلہ بلکہ اس سے بھی کم اور پھر اگلی آیت صورت نجم کی آیت نمبر گیارہ دل نے جو کچھ دیکھا اس کو جھٹلایا نہیں ہے اور پھر صورت نجم کی ہی اٹھارہ نمبر آیت ان تین آیات کے بارے میں عبداللہ ابن مسعود سے جب پوچھا گیا تو بخاری مسلم کے لفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ یہاں تینوں جگہ پر براد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنی اصلی حالت میں دیکھا ان کے چھے سو پر تھے اور سبز رنگ کا لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا اور وہ اوفق پر چھائے ہوئے تھے دوسری رائے ہے جو صحیح بخاری میں انہ سب نے مالک کی ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق سیون فائی ون سیون وہ فکان قاب قوسینی او ادنا سے مراد اللہ اور اس کے نبی علیہ السلام کا قرب کہتے ہیں لیکن اس حدیث میں ایک راوی ہے شریک بن عبداللہ القاضی سکہ راوی ہے لیکن امام مسلم صحیح مسلم میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق فور تھرٹی سیون نمبر فور فورٹین نمبر حدیث میں لکھتے ہیں کہ شریک بن عبداللہ جو ہے نا یہ میراج کی حدیثیں بیان کرتے ہوئے الفاظ کو کم زیادہ کرتا ہے ابن عجر اسکلانی بھی کہتے ہیں کہ یہ شریک بن عبداللہ القاضی جو ہے یہ جو روایت بیان کرتا ہے نا یہ اس میراج کا ذکر ہے جو خواب میں ہوئی تھی خواب میں بھی علادہ سے میراج ہوئی ہے ایک فیزیکل میراج ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کو وہم لگا ہے جو بخاری میں الفاظ ہیں انس ابن مالک کے یہ تمام طرح کی چیزیں یعنی ملتی ہیں بارل یہ انس ابن مالک کا اگر موقف ہے لیکن اس میں بھی دیکھنے کا ذکر نہیں ہے صرف قرب کا ذکر ہے صدرت المنتحاب کے موقع پر تو کوئی حرض نہیں ہے کہ کوئی قرب کی بات کرتا ہے دیکھنے کا پھر بھی یہاں پہ ذکر کوئی نہیں ہے اچھا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عقیدے کو سپورٹیو ابن عباس کی رائے ہے صحیح مسلم میں فور تھرٹی سیون نمبر حدیث میں انہی تین آیات صورت النجم آیت نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ رعاہ بفواد ہی مرتین نبی الاسلام نے دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو دو دفعہ دیکھا یعنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھا اور ابن عباس وہ ہی ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں ہم پہلے سن چکے وہ کہتے ہیں کہ واقعہ مراج جو ہے یہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ہے لہذا وہ آنکھوں کا ایکسپیرینس ماننے کے باوجود دل سے دیدار کی بات کر رہے ہیں تو دل سے دیدار خواب کی حالت میں ہے یہ اس کی بات کر رہے ہیں واقعہ مراج والی میں بھی اگر کریں گے تو دل سے دیکھنے سے مراد کیا ہے پھر وہ اس کو سپورٹیو اگلی حدیثیں آئیں گی سیدنا ابو ذر غفاری والی دیکن یہاں پہ میں ایک حدیث بتاؤں جامعہ ترمزی میں بھی مشکات میں بھی ہے کہ ابن عباس نے کہا صورت اللہ نام کی آیت نمبر 103 ہے لا تدرکو لبسار اللہ کو تو آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ نبیل اسلام نے اللہ کو دیکھا تو فرمایا کہ یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے نور کے ساتھ تجلی فرمائے یہاں دیکھنے سے مراد دل سے دیکھنا ہے تو وہ تو دل سے دیکھنا خواب میں دیکھنا ہے جو ترمزی سے بیان کر دیا تو ابن عباس بھی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو نورانی تجلی جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو نبیل اسلام نے نہیں دیکھا بعض لوگی ندیسوں سوارہ لیتے ہیں لیکن اس کی ایکسپنیشن رسی میں موجود ہے پھر صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے ڈبل فور تھری اب عزر غفاری کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نبیل اسلام یہ بتائیے کہ کیا آپ نے محراج میں اپنے رب کو دیکھا تھا تو سر اب آپ لوگ بھی مان جائیں رسول اللہ نے فرمایا کہ میں رب کو کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے کلیر ہو گیا اچھا اس سے اگلی حدیث ہے صحیح مسلم میں ٹرپل فور ایک تابی کہتے ہیں اب عزر غفاری سے کاش میں رسول اللہ کے زمانے میں ہوتا نہ تو حضور سے ایک سوال ضرور کرتا تو اب عزر غفاری نے کہا کون سا سوال ان سے کہا میں نے حضور سے پوچھنا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے شب مراج اللہ کو دیکھا ہے کہ نہیں اس سے کم از کم یہ تو کلیر ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں بھی یہ بیسیں چلتی تھی لہٰذا یہ آج کل جو ان باتوں میں کتاب و سنت بیان کرتے ہیں تو اس کو یہ صوفی ٹائپ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ وہابی ہیں یہ گستاخ ہیں یہ حضور کی کمزوریاں تلاش کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پھکی ہے کہ یہ سارے پھر اس زمانے میں موجود تھے تابیین کہہ رہے ہیں اب عزر غفاری کو کہ ہم حضور کے زمانے میں ہوتے ہیں تو حضور سے پوچھتے کہ یہاں رسول اللہ آپ نے دے اس کا ملہ ہے تابیین کو صحابہ نے یہ کیدہ نہیں بتایا پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ تو اب عزر غفاری نے کہا اوہ بچے تو نے کیا پوچھ رہا ہے میں خود پوچھ چکا ہوں حضور سے اچھا تو وہ کہتے ہیں میں نے جب رسول اللہ سے پوچھا تھا تو آپ الاسلام میں فرمایا ہے کہ میں نے شبعہ مراج ایک نور دیکھا تھا یہ نہیں کہا سوال ہو رہا ہے کہ کیا آپ نے اللہ کو دیکھا تھا تو جواب میں ہونا چاہیئے تھا ہاں میں نے اللہ کو دیکھا جواب کیا دیا میں نے ایک نور کو دیکھا تھا اب عزر غفاری کہہ رہے ہیں کہ حضور نے مجھے یہ جواب دیا اس کی ایکسپلینیشن اس سے اگلی عدیسوں میں ہو رہی ہے سارے امام مسلم نے یقین کرے نا وہ کہتے ہیں نا ایک سجی پھر کھبی پھر اتو پھر تلو اے کنزیکٹیو عدیسان جائے ڈبل فور تھری ڈبل ٹرپل فور اور اس سے اگلی ڈبل فور فائیو اور پھر اس سے اگلی ڈبل فور سکس ابو سعید خدری سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ اللہ کا اپنی مخلوق سے جو پردہ ہے وہ نور کا پردہ ہے اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے تجلی کی تاب نہیں لا سکتی تو وہ جو آیا مسلم میں کہ میں نے نور دیکھا تھا تو وہ کیا تھا اللہ اور محمد رسول اللہ کے درمیان وہ پردہ تھا کیونکہ اگلی حدیثوں میں آتا ہے کہ نور وہ پردہ ہے ورنہ تو کہتے ہیں میں نے اللہ کا نور دیکھا کہا میں نے ایک نور دیکھا تھا اور ڈبل فور تھری میں کیا ہے کہ میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں وہ تو نور ہے اس کا اپنا نور نہیں دیکھا پردے والا نور دیکھا وہ ہٹ جائے تو مخلوق تباہ و برباد ہو جائے بالکل کلیر کٹ ہے اچھا یہ تو ہوگی وہ والی دوسری والی رائے اور اس کی ایکسپلینیشن اب اینڈ پہ میں آپ کو اپنی امہ کی رائے بتاتا ہوں جو آپ کو عظم نہیں ہونی کبھی بھی سر امہ نے جو کیا ہے اس امت کے ساتھ احسان اور صوفیوں کے ساتھ ان کے سارے عقیدوں کو پیسیفک آشن میں پھینک دیا بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے امہ عائشہ تو انس ابن مالک ابن عباس ابن مسود ابو ذر غفاری ابو سعید خدری جو یہ حدیثیں بیان کر رہے ہیں ان سب کو پیچھے چھوڑ جاتی ہیں یہ آیات میں تو صحابہ کی آرہا ہے نا اور امہ خود کہہ رہی ہیں کہ ان آیتوں کے بارے میں میں وہ پہلی امتی ہوں جنہوں نے رسول اللہ سے ڈریکٹ ان آیات کی تفسیر پوچھی ہوئی ہے تو اب پیچھے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو سر مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور تو سر یہ صحیح بخاری شریف انٹرنیشنل نمبر 4855 اور سر یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر 439 میں امہ آئیشہ کی ڈیٹیل حدیث ہے امہ آئیشہ کے پانچ حقیدے میرا ایک کلپ پہلے کا چڑھا ہوا ہے اس میں امہ آئیشہ نے جو عقائد بیان کی ہیں وہ متقاضی ہے کہ میں ورڈ بائی ورڈ وہ حدیث بیان کروں اور اس کے بعد کلم ٹوٹ جاتا ہے اس میں میں اس کو کنگلوڈ کرتا ہوں صحیح مسلم میں 439 نمبر حدیث سر یہ مسلم شریف ہے جو پڑھی ہوئی نہیں ہے پڑھی ہوئی بھی ہے اس میں 439 نمبر حدیث انٹرنیشنل نمبری کے مطابق ورڈ بائی ورڈ سنیں اور میں تو پھر اپنے سٹائل میں بیان کروں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو مزا بھی آئے آپ اس زمانے میں پہنچیں مسروخ تابی کہتے ہیں کہ میں تکیہ لگائے ہوئے سیدہ آئیشہ کے پاس ہجرے میں پردے میں ویٹھا ہوا تھا امہ آئیشہ کی عادت تھی کہ وہ اندر ہوتی تھی تو باہر ایک مجلس لگی ہوئی ہوتی تھی لوگ آگے سوال آپ سے کرتے تھے ظہرہ امت کی استاد ہیں تو ایک دن اچھا امہ آئیشہ کا بڑا پیار تھا اس مسروخ تابی کے ساتھ اور یہ بھی اتنا لڑلا تھا اس نے بڑی بیٹی کا نام بھی آئیشہ رکھا ہوا تھا یہ بڑا مشہور تابی ہے بخاری مسلم میں درجوں آدیس ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک دن میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا تو امہ نے اندر سے آواز دی اور کہا اے ابو آئیشہ یہ پیار سے بلائیا کنیت یہ یعنی عرب میں جب کسی کو پیار سے بلانا ہوتا تھا اس کا نام ہی لیا جاتا تھا کنیت کے ساتھ بلائے اے ابو آئیشہ جو بھی تین باتوں میں سے کسی ایک کا بھی قائل ہوا اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھا اب سر نبی کی بیوی امت کی ماں ایک اپنے سٹوڈنٹ کو دین سکھا رہی ہیں پوچھنے پہ نہیں خود سے بتا رہی ہیں کہ یہ میرے پاس منیادی قائد ہیں تم لے لو اب وہ مسروق تابی کہتے ہیں میں تکیہ لگا کے بیٹھا ہوتا تو میں سیدھا ہو گیا کہ کون سی تین باتیں ہیں جو اللہ کے اوپر کوئی باندھے تو وہ جھوٹا ہے کہیں میرے اندر نہ پائی جاتی ہیں آپ پہ تو فرق نہیں پڑتا آپ کے آگے سے قرآن گزر جائے بہاری گزر جائے مسلم گزر جائے کیوں وہ ابابوں کے دین کے اوپر ہیں تو اس لئے ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اور جب تو غور کرے گا تیرے اندر سے واضح اٹھے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی تو میں نے کہا کہ وہ تین باتیں کون سی ہیں انہوں نے کہا پہلی بات جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا لو جی سارے صوفی پر دیکھیں صوفی دیکھیں اندر نظیب ایک ہے بتایا نہیں بایزید مستامی نے دعویٰ کی ہے ہوئے 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 مسروح کہتے ہیں میں تکیہ لگائے بیٹھا تھا جیسے ہی میں نے یہ بات سنی میں اٹھ کے بیٹھ گیا میں نے کہا اے اممہ جان ذرا مجھے بھی کچھ عرض کرنے دے اور اپنی بات میں جلدی نہ کریں یعنی میں بھی کوئی اپنے دلائل سامنے رکھنا ہوں تو اسی پہلے ہی چھکا ہم آ رہے ہیں کیونکہ وہ ان کا خود بھی ہی ہو سکتا ہے کیدہ ہو کیا اللہ نے قرآن میں نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآَهُ بِالْعُفْقِ الْمُبِينِ وہی آیات سورة نجم آیات نمبر نو گیارہ اور اٹھارہ تینوں مسروح نے پڑھی وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً اُخْرَةً یہ تو واضح قرآن میں آیا ہے کہ دیکھا اس نے اس کو اب قرآن میں یہ تو نہیں آیا ہے کس نے کس کو تو سید عائشہ نے کہا اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کو رسول اللہ سے پوچھا تھا رسول اللہ سے پوچھنے کے بعد بھی اگر کسی نے نہیں یقین کرنا اور بابوں کے دین پہ چلنا اور کتابوں کے دین پہ نہیں چلنا صحیح مسلم 439 نمبر عدیس پہ نہیں چلنا اور صحیح بخاری انٹرنیشنل امریک کے مطابق 4855 عدیس میں مسلم میں چونکہ ڈیٹیل ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں اچھا ڈی سن لیں آپ جو رسول اللہ کو مانتا ہے اس کے لیے میں بیان کر رہا ہوں جو بابوں کو مانتا ہے اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کر سکتا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان آیات میں مراد جبریل علیہ السلام ہے یعنی میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر دیکھا اور دو بار ایسا ہوا ان آیات میں اسی کا ذکر ہے کہ ان کو وہ اس وقت وہ اتر رہے تھے آسمان سے اور ان کے تن و توش کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک روک رکھا تھا افق پہ پھیلے ہوئے تھے وہی جو عبداللہ بن مسعود نے کہا اب یہ سیدہ عائشہ نے جو عدیس بیان کی ہے نا کہ نبیل اسلام سے خود ہی پوچھتی ہے تو ان کا جبریل ہے تو امہ عائشہ اب مزید علمی درائل سامنے رکھ رہی ہے اسی عقیدے پہ سورة النام کی آیت نمبر 103 پڑی لا تدرکوہ الابسار وہو یدرکو الابسار جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی وہ نگاہوں کا احاطہ کر لیتا ہے اور کہا مسروق تُو نے یہ آیت دی قرآن کے پڑی ہوئی ہے اور کیا تُو نے یہ نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے سورہ اشورہ کی آیت کہ کسی انسان کی تو یہ اہلیت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے سوائے اس کے کہ اس پہ وحی کر دے یعنی چپکے سے اس کے دل میں بار ڈال دے یا حجاب میں گفتگو کرے جس طرح کسی درد المنتحا پہ ہوئی یا اس کی طرف کوئی رسول بھیجے یعنی جبریل اسلام کو پیغمبر تو حضرت عائشہ نے اپنی دلیل میں رسول اللہ کی بات بھی کی اور قرآن کی آیات بھی کوٹ کی اور اممہ تو سیدھی آیتیں ہی کوٹ کرتی تھی حدیث بھی کوٹ کی ہے اممہ منکین حدیث میں سے دی نہیں پہلے انہوں نے حدیث کوٹ کی ہے بعد میں قرآن کی آیات کوٹ کی ہے مسروق دوسری بات یہ ہے کہ جو کوئی خیال کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی کتاب میں سے کچھ حصہ چھپا لیا تھا تو اس نے بڑا جھوٹ باندھا اب ایسی زیزرہ خاص گلنا خاص مو میرا پچھلے دن اکلی پر کارڈ ہو گیا حضرت ویسے گرنی علیہ اور علم الدنی علیہ حضرت خضر علیہ السلام علیہ دیکھ لو میں ساری کانی یہ نا دکھو لیا تخت بلکیس والا بھی دیکھ لیں سب کچھ ٹھپے گئے نے تو اممہ عائشہ کہتی ہے جس نے کہا رہا ہے رسول اللہ نے کچھ چھپا لیا تھا یہ بھی کہتے ہیں خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی تھی اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیا تم نے قرآن میں اللہ کا فرمان نہیں سنا اے رسول اللہ جو آپ کی طرف نازل ہوا اللہ کی طرف سے وہ اپنی امتیوں تک پہنچا دیں اور اگر آپ نے نہ پہنچایا اس کو تو آپ نے رسالت کا حق نہیں ادا کیا تو رسول اللہ نے سارا دین سب کو ٹرانسفر کی ہے علم الدنی پر میرا حضرت خضر علیہ السلام والا کلیپ دیکھ لیں میں نے پوری ان کی کہانیاں کھول کھول کے بیان کی ہیں بخاری مسلم سے وہاں بھی آیت کوٹ کی تھی اچھا اور پھر کہاں مسروک تیسرا قیدہ یہ ہے کہ جو کوئی کہے کہ رسول اللہ یہ جان لیتے تھے کہ کل کیا ہونے والا ہے یعنی آئندہ کا حال علم غیب تو اس نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قل لا يعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ اے نبی فرما دو آسمانوں اور زمین میں غیب کو کوئی نہیں جانتا سوائے اس کے ہاں اس کے بتانے سے اگر کوئی غیبی خبر دے وہ الگ معامل ہے لیکن متلکن علم الغیب اس کے ساتھ خاص ہے عالم الغیب وہ ہے امہ نے جناب تنوں عقیدے کلیر کرتے اور یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے خود تصدیق کی ہے اور پھر قرآن کی آیات بھی کوٹ کی تو ہم تو یہی کر سکتے تھے کہ کھول کھول کے چیزیں بیان کر دیتے میرے خیال ہے اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہی ہے میں نے اس پہلے سوال کو تفصیلاً اس لیے بیان کیا تاکہ کسی کے ذہن میں اگر کوئی وسوسہ ہے تو وہ کلیر ہو جائے کیونکہ یہ رجب المرجب کا آخری اشرا ہے محراج کے اوپر باتیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ ہماری یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی اور اب میں کیا کروں میرے بھائی اتنے میں فلبدی حوالے اس میں دے دیتا ہوں کہ اس کے اوپر پھر ہمیں ریفرنسز لگاتے ہوئے ڈیزنز آف ورکنگ آور چاہیے ہوتے ہیں تو بارل میں نے اوورال آپ کو ایک پورا جہاں پہ کرٹیکل نمبر سے وہ بتا دیئے اور حوالے ہم اس میں نہ بھی لگائیں آپ خود ان حوالوں تک پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں اور کتاب و سنت والا عقیدہ رکھنے کی توفیق اطاف فرمائیں آمین سم آمین آمین ٹھیک براک اللہ